السلام علیکم دوستو اردو فن ٹی وی میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ازہر جان بلوچ کے بارے میں دوستو ازہر جان بلوچ کا تعلق کراچی کے علاقے لیاری سے ہے دوستو کراچی کے علاقے لیاری کی جرائم کی داستانیں بہت پرانی ہیں لیاری کی تنگ گلیاں جرائم کی داستانوں سے بری پڑی ہیں یہ وہ علاقہ تھا جہاں زندگی مہنگی اور موت سستی ہوا کرتی تھی منشیات کا دندہ عام ہوا کرتا تھا لیاری میں آئے دن گینگ وار کی وجہ سے لوگوں کا جینا مشکل تھا اردو فن ٹی وی کے محضر دوستو منشیات فروشی گینگ وار دماغ کے آئے دن فائرنگ یہ لیاری کی پہچان بن چکی تھی دوستو لیاری میں ایک وقت میں بوکسنگ اور فٹبال کا راج ہوا کرتا تھا مگر اس کے بعد لیاری گینگ وار کی ضد میں آ کر آئے دن بم دماغ کے اور گولیاں گنجا کرتی تھی لیاری میں زیادہ تر بلوچ قوم عباد ہے اور لیاری بلوچوں کا علاقہ ہی مانا جاتا ہے دوستو زیر جان بلوچ بھی لیاری میں پیدا ہوا یہ لیاری کے ایک مشہور ٹرانسپورٹر فیض محمد اور فیض ماما کا بیٹا تھا اس نے بچپن میں لیاری کے ایک سکول سے تعلیم حاصل کی تعلیم کا شوق نہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکا دو ہزار دو میں مشرف کی حکومت میں لیاری میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اس بلدیاتی الیکشن میں عزیر جان بلوچ نے نازم کے لیے الیکشن لڑا جس میں یہ ہار گیا مگر اس نے اتنے ووٹ لے لیے تھے کہ یہ دوسرے نمبر پر آیا اردو فن ٹی وی کے محضر دوستو عزیر جان بلوچ کے والد فیض ماما کو ارشد پپو نے بتا نہ دینے کی وجہ سے قتل کر دیا تھا فیض ماما کے قتل ہونے کے بعد عزیر جان بلوچ نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیا دوستو عرشد پپو لیاری کے ایک اور گینگسٹر رحمان ڈکیٹ کا محالف تھا اور رحمان ڈکیٹ عزیر بلوچ کا رشتہ دار بھی تھا عزیر بلوچ اپنے والد کے قتل کے مقدمے کی پیروی کے لیے جب کچہری جاتا تو عرشد پپو کے لوگ عزیر بلوچ کو دمکیاں دیتے تھے اس بات کا علم رحمان ڈکیٹ کو ہوا تو رحمان ڈکیٹ نے عزیر بلوچ کو اپنے گروپ میں شامل ہونے کی دعوت دی شروع میں عزیر بلوچ نے انکار کر دیا لیکن دشمن ایک ہونے کی وجہ سے گروپ کو جوائن بات میں کر لیا دوستو رحمان ڈکیٹ کے ساتھ عزیر بلوچ کے مل جانے کے بعد رحمان ڈکیٹ کا گروپ اور مضبوط ہو گیا تھا اور اس کی دہشت کا عالم یہ تھا کہ ان کے خلاف لیاری میں کوئی انچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا دوستو دو ہزار آٹھ کے جنرل الیکشن کے بعد سندھ میں اور وفاق میں پپلز پارٹی کی حکومت بن گئی جس کے بعد رحمان ڈکیٹ کی گینگ کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں دو ہزار دس میں رحمان ڈکیٹ اپنے تین ساتھیوں سمیت ایک پلیس مقابلے میں چوہدری اسلم کے ہاتھوں قتل ہو گیا رحمان ڈکیٹ کے قتل ہو جانے کے بعد حزیر جان بلوچ اس گروپ کا لیڈر بن گیا پاکستان پپلز پارٹی پپلز امن کمیٹی کی بنیاد رکھ چکی تھی دوستو پپلز امن کمیٹی پپلز پارٹی کا مسلح ونگ تھا جو رحمان ڈکیٹ کی قیادت میں بنا تھا اور یہ ونگ پاکستان پپلز پارٹی نے ایم کو ایم سے لڑنے کے لیے بنایا تھا رحمان ڈکیٹ کے قتل ہونے کے بعد پپلز امن کمیٹی کا سربراہ بھی حزیر جان بلوچ کو بنا دیا گیا حزیر بلوچ کی قیادت میں پپلز امن کمیٹی نے بتا خوری، اغوا برائے توان، قتل و غارت اور زمینوں پر قبضے کا ایسا کھیل کھیلا جس کی مثال پاکستان میں کم ہی ملتی ہے حزیر جان بلوچ کے پپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے پاکستان پپلز پارٹی کے ذلفکار مرزا جو اس وقت سندھ حکومت کے وزیر داخلہ تھے انہوں نے دو لاکھ اصلا لسنس جاری کیے یہ دو لاکھ لسنس پپلز امن کمیٹی کے لوگوں کو جاری کیے گئے تھے دوستو ڈکٹر ذلفکار مرزا پپلز امن کمیٹی کے لوگوں کو اپنا بائی اور بیٹا کہا کرتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہ لاسنس ان کو شادیوں میں ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے نہیں دیئے حزیر جان بلوچ کی بلاول ہاؤس تک رسائی تھی اور فریال تاربول جو اثر زرداری کی بہن ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات تھی دوستو زمینی یا سمندری راستے سے اسلحہ یا منشیات کی سمگلنگ کی بات ہو شیر شاہ کباری مارکٹ میں وحشیانہ قتل عام کی بات ہو لوگوں کو بسوں سے اتار کر ان کو قتل کرنے کی بات ہو لوگوں کے سر کاٹ کر ان کے سروں کے ساتھ فٹبال کھیلنے کی بات ہو ان سب باتوں کے تانے بانے ازیر جان بلوچ کے ساتھ جاب ملتے تھے اور دوستو یہ بات بھی چھپی ہوئی نہیں تھی کہ ازیر بلوچ کو پپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل ہے سن دوہزار بارہ تک پپلز امن کمیٹی پاکستان پپلز پارٹی کے زیرے سایا رہی اور پاکستان پپلز پارٹی ازیر بلوچ کو ہر قسم کا تحفظ برام کرتی رہی اور اس کے بعد حالات بدل گئے دوہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں سابق صدر آصف علی زرداری کے خاص دوست ویز مظفر ٹپی نے لیاری سے الیکشن لڑنا چاہا جو ازیر جان بلوچ کو منظور نہیں تھا ازیر بلوچ کی اس محالفت کا رد عمل یہ آیا کہ لیاری گینگ وار کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا یہ آپریشن سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا یہ آپریشن بہت شدید قسم کا تھا لیکن اس کے باوجود پاکستان پپلز پارٹی کو کامیابی نہیں ملی اور پاکستان پپلز پارٹی کو ازیر جان بلوچ کی آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اس کے بعد دوہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں ازیر جان بلوچ نے اپنی مردی کے امید واروں کو لیاری میں کھڑا کیا دوہزار بارہ میں ازیر جان بلوچ کے سر کی قیمت سندھ حکومت نے بیس لاکھ روپے رکھی ہوئی تھی جو بعد میں واپس لے لی گئی اردو فن ٹی وی کے موزز دوستو الیکشن دوہزار تیرہ کے بعد ازیر جان بلوچ کے خلاف ایک بار پھر سے آپریشن شروع کر دیا گیا یہ آپریشن دوہزار بارہ کے آپریشن سے بھی زیادہ شدید تھا اس آپریشن کے دوران ازیر جان بلوچ ملک سے فرار ہو گیا ازیر بلوچ کو 29 دسمبر 2014 کو گرفتار کیا گیا یہ گرفتاری تب عمل میں آئی جب وہ جنلی کاغذات پر دبئی جا رہا تھا لیکن اس کی گرفتاری کو شو کیا گیا کہ یہ جنوری 2016 میں کراچی کے مسافاتی علاقے سے کی گئی ازیر بلوچ کو پاک آرمی ایک اور افیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے مطابق تحویل میں لیا گیا تھا ازیر بلوچ کی گرفتاری کے بعد جوائنٹ انویسٹیکشن ٹیم بنی اس جے آئی ٹی میں ازیر جان بلوچ نے بہت سے انکشافات کیے ازیر بلوچ پر خوفیہ ایرانی جنسی کے لیے بھی کام کرنے کا الزام تھا دو سو سے زیادہ لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ میں منوث تھا دوستو ازیر جان بلوچ اپنے محالف گینگ ایمکو ایم اور ایمکو ایم کے حمایتی لوگوں کو اور پولیس کے افسران کو قتل کرنے کا اطراف بھی کر چکا ہے جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے پاس دو شناختی کارڈ تھے ان دونوں شناختی کارڈ میں ڈیٹ آف برت مختلف تھی جبکہ نام اور والد کا نام ایک ہی تھا مجسٹیٹ کے سامنے بیان دیتے ہوئے ازیر جان بلوچ نے کہا کہ سابق صدر آصف زرداری کی کہنے پر اس نے بہت سے کام کیے بلاول ہاؤس کے اطراف چالی سے زائد گر زبردستی خالی کرائے اور ان کے مالکان کو بہت کی کم معافضہ دیا قادر پٹیل کے کہنے پر کہیں افراد کو قتل کیا آصف زرداری اور عویس مظفر ٹپی کے کہنے پر چودہ سے زائد شگر ملز پر قبضہ کیا جی آئی ٹی کی رپورٹ میں ازیر بلوچ کے احساسوں کا بھی پتا چلا ازیر بلوچ جب گرفتار ہوا تو پاکستان میں اس کے بیس کروڑ کے احساسے تھے دبائی کے بینکوں میں دس لاکھ درم تین گاڑیاں دو گر اور ایک دفتر کا بھی مالک تھا یہ وہ احساسے تھے جو اس کے نام تھے جی آئی ٹی میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس کے پنتالیس طاقتور دوست اس کی گینگوار میں مدد کرتے تھے ازیر بلوچ پر ہی ارچد پپو کے قتل کا کیس ہے ازیر بلوچ نے ارچد پپو اس کا بائی یاسر رفات اور اس کا دوست شیرہ پتھان کو اگوا کروا کر قتل کر دیا تھا اور سر تن سے جدا کر دیئے تھے ازیر بلوچ کی گرفتاری کے بعد پپوز پارٹی نے ازیر بلوچ سے لا تلکی کا اظہار کر دیا تھا اب پپوز پارٹی کا قیادت کا کہنا ہے کہ ہم تو ازیر بلوچ کو جانتے ہی نہیں لیکن پاکستان پپوز پارٹی کی قیادت ازیر بلوچ کے ساتھ رابطے میں تھی اور پاکستان پپوز پارٹی کی قیادت کی بہت سی تصافیر ازیر بلوچ کے ساتھ بھی ہیں ملٹری کورٹ نے عزیر جان بلوچ کو بارہ سال کی سزا سنا دی تھی عزیر جان بلوچ اب کراچی سینٹر جیل میں ہے عزیر جان بلوچ پر اور بھی مقدمات جلانے کی سزا کی گئی ہے جن کی منظوری ہو گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مقدمات میں عزیر جان بلوچ کو کتنی سزا ہوتی ہے اردو فان ٹی وی کے معزز دوستو یہ تھی پاکستان کے سب سے بڑے ڈون عزیر جان بلوچ کی کہانی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا